ایک نوجوان ساڑھے کوٹھے تو کوری نسا کے لہائے تھے جیڑی دیا تو بھی ہر سالتے بعد مر گئی تھے اوہ دے جو ساڑھی ایک تھی ہے جیڑی تیرے پرنٹ دے کسے کاری تھی ہے جیہ دو سانوہ اسلام علیکم ہستے رو بستے رو میں تارک سانی کے تسی بیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینوی پلس بڑی زبرداز اور بڑی بہترین فلم لہائے کے تو آرے خدمت ایچادر ہو رہے ہیں اور اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اس فلم در نام چنگا خون چوتہ جولائی انیس سبہتر برو جمعہ ریلیز ہونے والی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم چنگا خون اور اگر میں کہمہ کہ اے فلم فردوس دیئے تو کوئی بیجانی ہوئے گا فردوس نے بڑا اچھا کام کیتا ہے زمرد نے بڑا اچھا کام کیتا ہے اور ہر ایک کردار نے اپنی اپنی جگہ بڑا اچھا کام کیتا ہے اے جو دو فلم ریلیز ہو رہی سی جو دو سنسر بورڈ دے کے پیش ہوئی اس فلم دا ناسی غیرت نجتی ویچ بزار لیکن سنسر بورڈ دے اتراز تو بعد اس فلم دا نام چینج کر کے اے دا نام چنگا خون راختیتا گیا ہے گامو جاڑتا کہ دار اداکار مزر شان ادا کیتا ہے جیڑی ایک تواف ہوندی ہے اور میں تو انہیں دسل جامعہ کے اس فلم دے اندر پھر دوست نے ڈبل رول کیتا ہے پہلے ماں ہوندی ہے پھر تی ہوندی ہے گامو جاڑ جاڑا ہوندی ہے ایک تواف ہونو بیا کے پینڈ لیا کے آ جاندے ہیں اور اس دی جڑی نائکہ ہوندی ہے نیلم بھائی نیلم بھائی دا کردار آشا بھونسلے نے ادا کیتا ہے وہ جاڑی ہوندی ہے انہوں گسا ہوندی ہے اور وہ اپنے ساتھی جڑا رنگو ہوندی ہے رنگو دا کردار اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے اور رنگو جڑا ہوندی ہے اس نے ویلن ٹیپ کردار ادا کیتا ہے لیکن بڑا ہی دبرداز کردار ادا کیتا ہے اور نیلم بھائی ایک کہن دی ہے کہ میں جا کے اپنی تینوں واپس لیا ہونگی اور رنگو نے کہن دا ہے کہ تو جا اتھے تھے جلے چودری او دنال مل کے میں تیری تینوں چکے لیا ہونگا اور کس سے نو پتا بھی نہیں چلے گا جلے چودری رکے دا رہے او داکار چنگیزی نے ادا کیتا ہے اور چنگیزی مل کے جڑا گامو ہوندی ہے گامو جڑتے عملہ کردیں دیں اور اس سملے دے دوران او گامو نو قتل کردیں لیکن او دی جڑی بیوی ہوندی ہے فردوس او قتل ہو جاندی ہے اور گامو جڑا ہوندی ہے او دی تینوں لیا کے نکل دیں اور اپنے جڑا دشمن ہوندی ہے چودری چنگیزی اس نو قتل کردیں دیں اور پولیس اس تا پچھا کاری ہوندی ہے اور جڑ چنگیزی تھی بھی نہیں ہوندی ہے او داکاردار سیما بیگم نے ادا کیتا ہے اور سیما بیگم کے کول جاندی ہے اور کہنا کہ میں تیرے خامندو قتل کیتا ہے اگر تو میری بچینوں اپنے کول رکھ لیں اور انہوں اپنی ای بڑا کے پالیں تو میں اپنے اپنے قانون دے والے کر دیں گا اور سیما بیگم جڑی ہوندی ہے او دی گل مان لیندی اور او دی تینوں اپنی ای بڑا کے پال دی ہے گامو جیل چلا جاندہ ہے جڑی فردوس ہوندی ہے اس دا نام ناجو ہوندی ہے نینو لاکھ کے کسے نے مار اور ناجو دیڑی ہوندی ہے انہوں سیما بیگم اپنے کول رکھے پال دی ہے اور جڑا سیما بیگم دا ایک پتر ہوندی ہے اسد بخاری میرے بزرگاں نے تاڑیاں پگا لائیا او دا نام شرفو ہوندی ہے اور شرفو جڑا ہوندی ہے اور بڑا اکھل قسم دا بندہ ہوندی ہے اور او دے سامنے کسے دی جورت نہیں ہوندی کہ کوئی عورت اپنے سر تے ڈبٹا رکھے یا کوئی بندہ جڑا نا او پگ پا کے او دے کول گزرے یا او دے سامنے او بیٹھے تاجی ہوندی ایک تاجی جڑی ہوندی تاجی دا کردار اداکار زمورد نے لاکھی اور بڑا شاندار کام کیتا ہے اجمل نے سندھ اندر تاجی دے پیودہ کردار ادا کی جڑا اجمل ہوندی ہے اور رکم او دے کول ادار لیندہ لیکن واپس نہیں کردہ تو اپنی تی تاجی دا رشتہ انہوں دے دیندہ ہے شرفو جڑا ہوندی ہے براد لیا کے آ جاندہ ہے پر این مکاد ٹائم تے تاجی بندوق لیا کے آ جاندی ہے اور سارے انہوں تھو نساہ دیندی ہے اور جڑا ایک پیندہ جوان ہوندہ ہے ناجے اکبال حسن نے او دا کردار ادا کی رکھتے صرف ایس کردہ ہے مان او دی ماں جڑی زینت ہوندی ہے او آ جاندی ہے اور آ کے انہوں تی برا کے اپنے کار لیا جاندی ہے ناجے جڑی فردوس ہوندی ہے اور ناجے دینال پیار کردی ہے اکبال حسن دینال پیار کردی ہے اور جڑی نیلم بھائی ہوندی ہے نیلم بھائی رنگو نو کہندی ہے کہ اس پیند دے اندر میری تی دی بچی ہے اور جڑا شرفو ہوندہ ہے انہوں مجرے واسطے بلاندہ ہے کہ آ کے اوہ دے پیندی مجرے کرن جدو مجرے کرن لگ دیئے تے جید سیما بھگوں ہوندی ہے او آ جاندی ہے انہوں منع کردی ہے اور اتنے بچی ناجے بھی آ جاندی ہے اور انہوں آ کے منع کردی ہے جدو ناجے نو نیلم بھائی دیکھتی ہے کہ ہو بہو او دی بیٹی آر ہوندی ہے او دی جس رہن تی ہوندی ہے او دی کاپی ہوندی ہے اور رنگو نو کیا دیئے کہ اے ہی میری تھی ہے رنگو جڑا ہوندہ ہے اور جا کے دستے شرفو نو کے تیری پہنڈ نہیں ہے بلکہ ایک تواف دی تھی ہے شرفو قسم کھار لیندہ ہے کہ میں انہوں گلی گلی نچاما گا گامو جڑا ہوندہ ہے اور جیل تو ریاو کے آج آندہ ہے اور ریاو کے آندہ ہے اور آندہ ہے اور آنکہ اپنی تھی نو پچھان لیندہ ہے لیکن اس تو پہلے جڑا رنگو ہوندہ ہے وہ انہوں چکر بھی کوشش کرتے ہیں اور گامو آ جاندہ ہے گامو نو مار گئے زخمی کر کے وہ انہوں چکے کوٹھے تے لیا جاندہ ہے فردوس نو اور جدہ انہوں پتا چلتا ہے کہ وہ تواف دی دیئے کہ وہ کہن دیئے کہ میں مجرہ کران گی اور گلی گلی اور نجدی مجرہ کر دیئے اور جدہ گامو نو پتا چلتا ہے گامو آ کر اس نو مار دا ہے اور اپنے آپ نو آگ لائے لیندہ ہے اور اتھے فردوس اکتمال گاندی ہے جس تی برکت دے نال آگ بج جاندی ہے اور جدہ گامو ہوندہ ہے وہ زندہ سلامت بار آ جاندہ ہے جدہ رنگو ہوندے سلطان رہی ہے وہ آ کے دوبارہ اس نو چکر دی کوشش کردے ہے لیکن جدہ اکبالہ سن ہوندے ہے وہ آ جاندہ ہے اور آ کے انہوں نو مار دے آپس سیچے لڑائی ہو دی ہے اور اس لڑائی دے دوران تاجی جدہ نو ماری جاندی ہے اور شرفو ہوندے ہے وہ دی ماں وہ دی غیرت جگاندی ہے اور رنگو نو ملاکہ دیندہ ہے اور اپنے آپ نو مار دیندہ ہے اور فردوس کو لو معافی مانگ دے کہ تُو میری پہنڈ سے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے بڑی ہی زبرداز فلم ہے اور اے ساری فلم فردوس دیئے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو دی نیچ ویڈی تک راب راکھا